ہم نے یہ منارٹی ڈے جو آج بعض لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے ہم نے تو اس ڈے کو جو ہے مطلب سے ڈے کے طور پر جو ہے اپنا مزمت کی ہے اور وقت حکومت سے اپنے مطالبات رکھے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے دیکھیں پالیمنٹیرین ہے شنیلہ روس صاحب ہیں اجاز عالم صاحب ہیں جمشید تھامس ہیں طریقہ انصاف کے مسلم لگنون کے کوئی پالیمنٹیرین کو فرصت نہیں ہوئی اسریلی میں وہ شمولیت کریں اور افسوس والی بات ہے کہ یہ قوم کی نمہندگی پھر کیا کریں گے تو انہیں آنا چاہیے تھا اور انہیں اپنا میسیج دینا چاہیے تھا کہ منارٹیز پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں بولنا چاہیے تھا یہ آواز بنتے ہیں اور آج سارے اسلام آباد میں مجود بھی تھے چاہے وہ کوئی بھی پالیمنٹیرین ہے منارٹی کا مسلم لگنون کے ہے پپل پارٹی کے ہے پی ٹی آئی کے ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی لیڈرشپ نہیں ہے یہ وہ ہی ہیں سیلیکٹیڈ ہیں اور سیلیکشن نہیں الیکشن ہونا چاہیے جبکہ ہمیں آئین اور کلین اجازت اگر دے رہے تو یہ سیلیکشن سسٹم ختم ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے تاکہ برپور طریقے سے عوانوں میں ہم اپنی قوم کی نمہندگی کر سکے آواز بند سے تو منصور صاحب کیا آج کے دن کے حوالے سے آپ عدالت میں پیٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں جی بالکل یہ دیکھیں جی یہ دن جو بھی ہوا ہے مطلب یہ کیا پہلے کون سے منارٹی ڈے ہوتے تھے نیشنل ڈے جی کیا نیشنل ڈے ہے پچیس دسمبر کو اگر چھوٹی ہوتی ہے جی میں اپنی پوری آورزیز کبینہ کے ساتھ پوری اپنی جتنے بھی ہمارے پاکستان میں سیاسی سماجی فکر کے لوگ ہیں مذہبی لیڈر ہیں سب سے ہم مشابرت کر کے پھر ہم اگر ضرورت پڑی تو پیٹیشن بھی دائر کریں گے کیونکہ دیکھیں جی پہلے کون سے منارٹی ڈے سیلیپریٹ ہوتے تھے یہ مطلب کہ پچیس دسمبر کو چھوٹی ہے اور نیشنل ڈے پہ چھوٹی ہے تو یہ کیا یعنی کہ یہ چپا دینے والی بات ہے کہ جی نیشنل ڈے کوئی چھوٹی نہیں ہوئی کوئی لوگ شمولیت نہیں کر سکے تو پھر یہ کیا ڈے ہے مطلب میں اس ڈے کی نفی کرتا ہوں یہ کیا ڈے ہے ہمارا چودہ غست ہے اور ہم چودہ غست ہی منائیں گے چودہ غست ہی جو ہے اپنے حقوق کی ہم باز بلاند کریں گے لیکن ہم اپنے وطن کی خیرخواہی میں ہیں ہم چودہ غست کا دن منائیں گے شاہ جی کل بہت سارے پارمٹیریانز اور منسٹرز اور لوکل آفیسر جو اسلامباد کے ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی اور منارٹی ڈے کو سیلیبریٹ کیا تو کیا یہ ان کا اقدام درست تھا جی دیکھیں مجھے دو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے گی کہ منارٹی ڈے کس دن یہ منارے ہیں اور کون سا دن آیا ہوا ہے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ کال محرم الحرام کی پہلی محرم تھی حضرت تمرے فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی شادت تھی اس دن پہ مجھے دو بلکل ہی میں خمجد ہوں کہ یہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں یہ جو لوگ کال مناٹی ڈے منارے تھے کیک کارڈ رہے تھے اور محفلت جائی ہوئی ہیں علیدہ علیدہ گروہ میں خوٹلوں میں یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کس طرح کن سے یہ کیلیبر ہے اور یہ خاص کر میں اس کا بھی ذمہ دار حکومت کو ہی ٹھہراتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے یہ حکومت کی گردن پر کیا گیا ہے سارا کچھ اور انہوں نے کیسے منایا ہے اس میں ہماری ساری فورسیں شامل ہیں آرمی بھی ہے پولیس بھی ہے یہ سارے لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں کوئی ان کو بلکل خدا کا حوک نہیں ہے کہ یار ہمارے اوپر اتنا بڑا دن ہے اتنے اللہ کے بندے شہید ہوئے اتنا برکت دن تھا اس دن یہ منایا ہے منارٹی تھے میں سمجھ دیکھوں کہ یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو چودہانگست کا ہی کرنا چاہیے تھا چودہانگست کھوڑی سارے دے مناتے سارا پاکستان مناتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بلکل غلط ہوا چاہیے تھا اور کل تقریباً دو سو لوگوں کا ان کو عشائیہ دیا گیا ہے راولپنڈی میں مقامی ہوتل میں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی جو لوگ باہر سے فنڈنگ کروا رہے ہیں اور کس جیز کا انہیں یہ منارٹی ڈے منایا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ انہوں نے بس ایک دخوابہ کر دی ہے پیسہ لیا ہے کسی سے لیا ہے کہاں سے آئے پیسہ کس نے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا باقی جو اس نے بھی کیا ہے بالکل غلط کیا ہے اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کی اوپر ایکشن بھی لینا پوچھنا بھی کہ میں یہ کس آپ سے آپ نے منایا ہے اور کہاں سے آئے پیسہ سارا آپ آج کے دن میں کیا پیغام دینا چاہیے ہیں آج کے دن میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جمبت سی برادری ہے ہمارے بھائی ہیں یہ جیسے ہمیں پاکستان میں جتنا اتنے حقوق ہیں انہی کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے ہمارا بھی اتنا ہی ہیں یہ ہمارے ہر کام میں برابر کے شریک ہیں کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ یہ غریب ہیں یا یہ ایسے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے بھائی ہیں